بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت العنقبوت کے بعد سورت الروم کا آغاز کر رہے ہیں یہ بھی مکی سورت ہے اور ہجرت حفشہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہجرت حفشہ پانچ ہجری میں ہے تو اس پانچ نبوی میں ہے آغاز وحی کے پانچوے برس ہجرت حفشہ تو اس کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے اس سورت میں ایک بڑی اہم پیشنگوئی ہے پروفیسی جسے ہم کہیں گے جو قرآن حکیم کے نزول کے دوران میں ہی پوری ہو گئی قرآن نے ایک پیشنگوئی کی اور نزول قرآن کے دوران میں ہی یہ پیشنگوئی مکمل بھی ہو گئی مزید اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا نعمتوں کا ذکر بھی ہے مشرقین کے لئے دراوے اور وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین یہ حروف مقطعات ہیں ان کا اصل مفہوم اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کا مفہوم نہیں بتایا البتہ ان کی تلاوت پر عجر ملتا ہے غلیبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنال ارض قریبی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد انقریب غالب ہوں گے فی بدعی سنین چنہی سالوں میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اختیار ہے اور اسی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اُسْ دِنْ ایمان والے خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آیات ہیں ان کا ایک پس منظر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں مشرقین مکہ کے ساتھ کشمکش جاری ہے قریب میں دو اس وقت سپر پاورز تھیں ایک ایران اور ایک روم کی سلطنت ایران میں لوگ مشرقین تھے آتش پرست تھے اور روم میں رہنے والے وہ عیسائی تھے نصارہ تھے چنانچہ نیچرلی مسلمانوں کا کچھ ہمدردی کا پہلو رہے گا کن سے؟ نصارہ سے کہ وہ اللہ کو تو مانتے اہلِ کتاب اور مشرقین عرب اور مشرقین مکہ کی ایک ایفلیشن کہلیں یا ایک مشابہت کہلیں یا ہمدردیہ کہلیں وہ مشرقین ایران کے ساتھ تھیں فارس کہلیں اور وہاں کیونکہ وہ آتش پرست مشرق موجود تھے اور یہ دو سپر پاورز اس وقت موجود تھیں روم اور ایران کی سلطنتیں ان کی آپس کی کشاکش کا معاملہ بھی جاری رہا اور اس دور میں جبکہ نزول قرآن ہو رہا ہے بڑی شدید ایک شکست ہوئی ہے سلطنت روم کو فارس کے ذریعے ایران کے ذریعے اور ایک بہت ٹھیک تھا قسم کہ ان کو مار پڑی ہے اور بظاہر نہیں لگتا تھا کہ یہ رومی سلطنت دوبارہ اٹھ سکے گی اس تناظر میں یہ آیات آ رہی ہیں اللہ فرمارے قریبی زمینی روم کے لوگ مغدوب ہو گئے لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ غالب ہو جائیں بدعی سنین کے الفاظ آئے یہ میکسیمم نو کے ڈجٹ یا نو کے ہنسے تک کے لئے آتا ہے نو تک کے لئے اور کموبیش اتنے ہی عرصے میں قرآن کی پروفیسی یہ قرآن کی پیشنگوئی مکمل بھی ہو گئی ان حالات میں جو بظاہر لگتا تھا کہ یہ رومی اٹھ بھی نہیں سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ نہیں یہ ان قریب غالب ہوں گے مزید بنا اللہ نے فرمایا کہ اس دن ایمان والے بھی خوشیہ منائیں گے کس بات کی ایک طرف مسلمان بدر میں مشیقین مکہ کے مقابلے میں فتح پائیں گے تو دوسری طرف اسی وقت میں ایران کے مقابلے میں روم کو فتح مل جائے گی اور وہ رومی دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے یہ ہے جو قرآن کی پیشنگوئی تھی قرآن کی پروفیسی تھی قرآن کی نزول کے دوران میں اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی نسرت ایمان والوں کو ملے گی تو قرآن کی بعض پیشنگوئیاں وہ ہیں جو نزول قرآن کے دور میں پوری ہوئیں بعض وہ ہیں جو بات کے دور میں ہمارے سامنے آئیں جیسے کہ فیرون کی لاشکبی تذکرہ کیا گیا تا سورہ یونس کی آیت نمبر نائنٹی ٹو کے زیل میں وَيَوْمَ اِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے خوشیہ منا رہے ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللَّهِ کی مدد سے يَنْصُرُ مَيَّ شَا اللہ جس کو چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ غالب انہائی ترحم فرمانے والا ہے وَعَدَ اللَّهِ 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 اللہ کا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وَلَاكِمْ نَا اَكْثَرَمْ نَاسِ نَا عَلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے يَعْلَمُونَ وَاہِرَ مِنَا حَيَاتِ دُنیا وہ دنیا کی زندگی کی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غافل ہیں ظاہر پرس ظاہر کے معاملات کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین ایمان والوں کی آنکھیں ان کو نور وحی عطا کر کے بہت کچھ دکھانا چاہتا ہے اور اسی کی دعوت دی جارہی ہے مادہ پرسی کے رد کی طرف بھی اشارہ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنَنَفُسِهِمْ کیا وہ اپنے جی میں اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے جھاک کر مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے وَأَجَلِمْ مُسَمَّا اور ایک وقت مقررہ تک کے لئے وَإِنَّا كَثِيرَ مِنَمْ نَاسِبِ لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور بے شک لوگوں میں اس سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْذُرُ كَيْثَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اب یہ بات بہت مرتبہ آئی آج میں ایک بات ارس کر دیتا ہوں یہ جو آیت کے الفاظ ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ سیر کرنا اس سے لوگوں نے ترجمہ کیا سیر کرنا اور جتنے یہ ٹیوریزم والے بھائی ہوتے ہیں ہمارے اور جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بھائی آپ نے دنیا کی سیر کرنی ہے کرانی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن قرآن کے الفاظ کو اپنے مفادات کے لئے آوٹ آف کانٹیکس یا ریفرنس کوٹ کرنا یہ غیر مناسب بات ہے پوری آیت پڑھنی چاہئے زمین میں چلو لفظ سیر ہی استعمال کر لے تھوڑی دیر کے چلنا پھرنا جی ٹراول کرنا زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اللہ تو ان سے عبرت حاصل کرنے کو کہہ رہا ہے کبھی کہتا ہے پس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تو کیا سیر سپارڈوں کا یہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں یا جو لوگ پروموٹ کرنا چاہتے نہیں سیر کریں اللہ کی زمین دیکھیں اللہ کی خلاقی دیکھیں کوئی ایشو نہیں مگر آوٹ آف کانٹیکس قرآن کو کوٹ نہ کیا جائے لفظ سیر لیا اور جناب اپنے مفادات کے لئے اپنے مقاصد کے لئے کوٹ کرنا شروع کر دیا تو پوری آیت پڑھیں گے تو یہ مفہوم نہیں نکلتا اس سے اللہ تو کہتا ہے عبرت حاصل کرو کانو اشد منہم قوتوں وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرًا مِمَّا عَمَرُوْهَا وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب بویا اور اس کو اس سے کہی زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا مشیقین مکہ کو ایک جگہ کہا گیا سور احقاف میں پڑھیں گے ان کو ٹین پرسنٹ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں ان کو ٹین پرسنٹ بھی نہیں ملا اس کا مشیقین مکہ کو جو اللہ نے پچھلوں کو دیا تھا تو انہوں نے خوب زمین کو بویا خوب اس کو آباد کیا اس سے کہی گناہ زیادہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وَجَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول وعدہ دلائل کے ساتھ آئے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْرِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُ أَنْ نَفْسَهُمْ يَظْرِمُونَ پس اللہ ایساً نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَا اَنْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ پھر جن لوگوں نے بلے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا وَكَانُ بِهَا يَسْتَحْزِئُونَ اور وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اللہ ہی عبدالخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دہرائے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ پھر اے لوگو تم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يُبْلِسْتُ الْمُجْرِمُونَ اور جنس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِن شُرَكَائِهِمْ شُفَاعَاء اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے شفاعت کرنے والے نہ ہوں گے وَكَانُ بِي شُرَكَائِهِمْ كَافِنِينَ اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے یعنی جو ان کی پوجہ پارٹ کرتے تھے یہ شریکہ ان کا انکار کر دیں گے یہ موضوع کا یہ مرتبہ آ چکا ہے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذِي يَتَفَرَّقُونَ اور جسے قیامت قائم ہوگی لوگ متفرخ ہو جائیں گے نیک ایک طرف اور بد ایک طرف اور پھر ان کی اپنی گروہ بندیاں اور جماعتیں الگ ہوں گی پرائمیرلی نیک لوگ الگ برے الگ ان کا بیان آگئے پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نیک عمال کیے پس وہ جنت میں ہوں گے خوشحال کیے جائیں گے خوب ان کو رحمتیں برکتیں عطا ہوں گی اے اللہ ہم توس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور جن لوگ نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا فَأَوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْذَرُونَ بس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُمَا أَجْرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُ زِنْكِ عَذَابِ سے جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگلی دو آیات میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے البتہ جو اوقات بیان کیے جارے ہیں اس کے ذیل میں اہل علم نے پانچوں وقت کی نمازوں کا ذکر بھی کیا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَسُبْحَانَ اللَّهُ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ اور اسی اللہ کے لئے تباہم تاریخ و شکر ہے آسمان و زمین میں اور تیسرے پہر بھی اور زہر کے وقت بھی تو شام میں آ جائیں گے دو یعنی مغرب شام تیسرا پہر وہ گے عصر صبح بلکل واضح ہے اور زہر کا وقت بھی بلکل واضح ہے یہ ایک اشارہ ہے پنج وقتہ نمازوں کے اوقات کے طرف يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّدِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی خوش زمین کو زندگی عطا کرتا ہے وَكَذَارِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے یعنی قبروں سے یہ مضمون بھی قرآن کریم میں بار بار آیا بَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ریزریکشن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اعتبار سے اگنا رکو بڑا پیارا ہے اس میں چھے مرتبہ یہ انداز آئے گا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ایک دو پر اشارہ کریں گے ورنہ یہ ساری ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں غور و فکر کی دعوت دیں جا رہی ہے آیات آیت کی جمع نشانی اور نشانی ہمارے علم اضافہ نہیں کرتی بلکہ نشانی کسی بات کو جو ہم بھول چکے ہیں اس کو یاد دلاتی ہیں کسی دوست نے ہمیں کچھ چیز گفٹ کی تھی آج کل کے ساتھ سے کہنے کوئی سمارٹ فون دیا تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی جو ہم کافی دیر تک استعمال کرتے ہیں وہ دوست کلی چلا گیا رابطہ کوئی نہیں ہے وہ شے کہیں ہم نے کسی کبڑ وغیرہ میں رکھ دی کسی ہم کبڑ صاف کر رہے تھے وہ شے سامنے اگر آ گئی کوئی بھی چیز تھی پین ہو سمارٹ فون ہو ایکس وائزی کچھ بھی ہو وہ چیز دیکھیں گے تو کون یاد آئے گا دوست یہ نشانی ہے نا اس کی اس نشانی نے ہماری علم اضافہ نہیں کیا ایک شے ایک بات ہم جانتے تھے اس کو ریکال کرا دیا یہ ہے قرآن کا فطری انداز اللہ کا تعرف بندوں کے لئے کوئی نئی شے نہیں ہے اللہ کی بات اللہ کی ذات کو نئی شے نہیں ہے اللہ کا تعرف فطرت میں بلٹن ہے العراف آیت 172 رب ہے ہمارا ہاں ہم اقرار کر کے آئے مگر بھول جاتے ہیں اللہ یہ کائنات ہمارے سامنے رکھتا ہے ہمارا وجود ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کائنات کے نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے غور کرو یہ سائنز یہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا وَمِن آیاتِهِ چھے مرتبہ یہ انداز یہاں پر ہے فرمایا وَمِن آیاتِن خَلَقَكُمْ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا مِن ثُرَابِ مَتِّي سے ثُمَّ اِذَا عَرْنَتُمْ بَشَرُمْ تَنْتَشِّرُونَ پھر تم اچھانک پھیل جانے والے لوگ ہو گئے یعنی آدم علیہ السلام ان کی تخلیق مٹی سے کی گئی پھر اما ہوا سلامنہ علیہہ کے ساتھ ان کا جوڑا اور پھر نسل انسانی کروڑ ہا کروڑ عرب ہا عرب انسان موجود ہے اس لخ زمین پر اللہ کی سننائی دیکھو اب اس کے اندر اگر داخل ہوں کسی دو کے بھی فنگر پرنٹس ایک جیسے ہیں اللہ اکبر کسی دو کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں وہ جو ٹوئنز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں کوئی فیملی میں کسی اکھاس ہوں ان ماباک کو بھی بتا دو کہ یہ ہے یہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سننائی یہ کریشن اللہ سبحانو تعالیٰ کی اب اسی پر بات کریں تو کس قدر مٹی سے پیدا مٹی نطفے کے میں لاب سے پھر علاقہ مدغہ عظامہ لحمہ یاد آیا المؤمنون سورة الانبیاء اللہ اکبر کبیرہ یہ پوری تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان خود اللہ کی عظمت کے بہت بڑے دلائل وَمِن آیاتِن خَلَقَ لَكُمِن آنَا فُسِكُمْ اَزْوَاجَا اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے پیدا کی تمہیں میں سے تمہارے جوڑے اس آیت کا ترجمہ اب بھی ہمارے ہاں شادی بیعہ کے کارڈز پر لکھا جاتا ہے اچھی بات ہے چاہے وہ انگریزی میں چھپتے ہیں اکثر تو انگریزی میں چھپ رہے ہیں آج کل یا اگر اردو میں چھپتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ لکھا جاتا ہے سنیئے اور کیسی مسکرات آئی ماشاءاللہ چہروں پر اللہ سب کو مسکراتہ رکھے جی تمہیں میں سے تمہاری جنس ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو اللہ کی شان دیکھیں اللہ کی سنعی دیکھیں ہیں دونوں انسان ایک مرد ایک عورم اپوزرٹ اللہ سبحانو تعالی نے ان کو صفات دی ہیں صلاحیتیں کہہ لیجے سینٹیمنٹس کہہ لیجے مگر یہ جوڑ جب جڑتا ہے تو تکمیل ہوتی ہے اور اس جوڑ کے جڑنے سے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا اور تاکہ تم اس جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اور اللہ سبحان و تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بندہ غور کریں جی غور کریں ایک بندہ اس نے نکاح کیا ایک خاتون سے نکاح کیا پہلے بڑے کہتے تھے اس کے پر نکلنے پر کاٹو اس کے کیا کرو ہاں شادی کر دو اس کی جب ذمہ داری پڑے گی تو سیدھا ہو جائے گا اب تک کمارا تھا سیلری آئی ہے فرس کو پندرہ کو بیس کو پیزے ختم اببہ کے بعد کھڑا ہوئے اب جتنا کمارا کر لارہا ہے حضاب کتاب رکھتا ہے بیگم کو دینا ہے بچے کو دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میکسیمم کمارا ہے لیکن کھپار اپنے بیوی بچوں کے اوپر حالانکہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا اندر لائٹر سائیڈ ایک بات ہے دیکھ چکا اپنے بڑے بھائی کو اپنے اببہ کو چچا کو اس کو دوست کو کزن کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے بعد باوجود نکاح کر رہا ہے کون ڈاللہا اس کے دل کے اندر پتہ ہے کہ کلی ساری ذمہ داری مجھ پر آئیں گی کون ڈاللہا اس کے اندر اپنی بیوی کو ایک عورت کو دیکھے وہ جس کی ماں باپ بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور یہ بلکل نیا بندہ ہے یا تو اجنبی ہے خانان میں کزن وغیرہ بھی ہوگا تو ہمارے ہاں پر دیکھا تو اعتمام خاصیت تک اب بھی ہے نا ایک درجے میں بلکل نیا بندہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھوڑ کر وہ عورت اپنے بھائی کو اپنی بہن کو چھوڑ کر وہ عورت بلکل ایک نئے بندے کی حوالے اپنے آپ کو پوری زندگی کے لئے کر رہی کون ڈال رہے اس کے دل کے اندر سوچا گا بھی کون ڈال رہے یہ اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ جوڑے اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ زوجین کا تعلق اللہ کہتا ہے میری نشانی جب اللہ کہتا ہے میری نشانی تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اس کی نشانی کی بات کی لاج رکھنی چاہیے اللہ ہمارے جوڑوں کو مضبوطی عطا کرے بڑی شکایتیں بڑے پرچے بڑے خطوط بڑے ایمیلز بڑے خطوط پتہ نہیں کیا کچھ اللہ ہمارے حال پر رہے فرمائے اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتُم وَرَحْمَةُ اللہ نے تمہارے درمیان محبت و محربانی رحمت ڈال دی بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگت کا مختلف ہونا اللہ اکبر زبان ایک لو تھڑا ہی تو ہے یا دو ڈائی ہزار جتنے لوگ بھی بیٹھے میں کسی ایک کا بھی لے جائے دوسرے سے ملتا ہے چلیئے زیادہ اوپر کی بات کر لیں اللہ کا کلام سیکڑ ہزار و قرآ پڑھ رہے ریکارڈڈ موجود ہے کسی دو کا لہجہ بھی ملتا ہے کسی دو کی آواز بھی ملتی یہ ایک لو تھڑا زبان اس سے ادا ہونے والے الفاظ کی کتنے کروڑ بندہ تو کروڑ لہجے is it a joke no it's reality is it on automation no there is a creator اللہ سبحانہ وتعالی جس کی سنہ جس کی تخلیق ہے رنگت کی بات ہم یہ در ایشیا میں رہنے والوں کو گوری رنگت چاہیے بھائی تمہارے ہمارے سورت زیادہ نکلتا ہے اس کے لئے مطابقہ دیئے کہ ہماری چمڑی وہ براؤن ہی رہے تو اچھی بات ہے ان بیچاروں کے کم نکل تو ان کے لئے گوری رنگت کا معاملہ چلے گا اور جو ایفریقہ میں رہتا ہے اس کو رنگت بھی بلیک دی ہے اور اس کو خال بھی موٹی دی ہے ہمیں تک چوٹی کرتے تھے چون چون کرنا شروع کرتے تھے ہم لوگ ان کی تو خال اتنی موٹی ہے کہ آدھا انچ کا کیڑا بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اللہ نے ان کو ایڈپٹیبلیٹی دینے کے لئے ایسی رنگت یا ایسی خال دی ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ اکبر جی بے شکس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لئے وَمِنْ آیَاتِ مَنَامُكُمْ مِنْ لَيْلِ مَنْ نَحَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت میں اٹھنا وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا یہ رات کو سکون والی نین کون دیتا ہے اللہ سبحانو تعالی ادھر تھوڑا دنیا کا ایک حصہ اس کا سویچ اللہ آف کر دیتا ہے رات کی تاریخی اور ہماری ذہن کا سویچ بھی اللہ آف کرتا ہے سکون کی نین بندہ لے لیتا ہے کس کی نعمت؟ اللہ کی نعمت تبھی تو صبح اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں آج کل تو خیر صبح سو کے دن میں اٹھ رہے ہوں گے لیکن بھارے اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں شکر تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے موت دے دینے کے بعد زندگی عطا فرما دی نعمت اللہ کی دن کی روشنی اور اس کے اندہ کام کاجی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت وَبْتِغَعُكُمْ مِنْ فَضْلِ تاکہ جب اس کے فضل میں سے تلاش کرو جی روزی جو ہم کبھا رہے ہیں جو کچھ محنت کر کے کبھا رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہی کیا ہے اللہ کا فضل ہے اسی کی طرح منصوب کرنا چاہیے بشرتے کہ وہ حلال کہو بات آگئی نا حرام کی دولت کی جائدادوں کے اوپر لکھے کوئی حاضر من فضل ربی تو یہ قرار حکیم کی الفاظ کی توہین ہو جائے گی بھائی اس سے بشنا ہے اللہ حلال پر ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں نشانیوں لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُ بُالْبَنْقَ خَوْفٌ وَطَمَاعًا اور اس اللہ کے نشانوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لئے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ مَا آ اور وہ نازل کرتا آسمان سے بارش خوف کی اس بات کا بجلی چھبک رہی کڑک اور بجلی وہ گرنا پڑے بجلی کسی کے اوپر خوف ہوتا ہے اور امید اس بات کی کہ اس کے بعد بارش برسے گی زمین والوں کے لئے خوشحالی کا معاملہ ہوگا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ مَا آ اور وہ نازل کرتا آسمان سے بارش وَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ نِقَوْمِ عَقِنُونَ دِشِ قِسْمِ نِشَانِينَ لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آيَاتِ اَنْدَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں یہ اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے یہ اس کے حکم سے ہے آسمان کے چھت گر نہیں پڑتی وہ تھامے ہوئے ہیں زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہیں جاتی اللہ نے تھاما ہوا ہے بیلنس رکھا ہوا ہے گریوٹی مگر اتنی نہیں کہ اس کے اندر دھنس جاؤ نا بیلنس رکھا اللہ تعالی نے سورت سے مناسف فاصلے پر اللہ تعالی نے اس کو رکھا ہوا ہے پھر اس کے پھر جب وہ ایک ندا دے گا تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم یک بارگی نکل آوگے اسی اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کی فرما بردار ہیں وہ اللہ جو پہلی مرتمہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا وہوا اہوان وعلی اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس نے تم نہ تھے اور تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں وہوا اہوان وعلی اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی شان بلند تر ہے آسمان میں لفظ ایک ہے کہ مثل ہے مثل اللہ کی مثال ممکن نہیں سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ لئیس کا مثل ہی شئی اللہ کی مثال کی معنی بھی کوئی شئی نہیں مثل شان اس کا ترجمہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی شان بلند تر ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہوالعزیز الحکیم اور واللہ غالب حکمت والا ہے وَرَبَ لَكُمْ مَثَلَ مِنْ أَنَنَفُسِكُمْ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے مثال بیان فرمائی تمہارے حالات میں سے حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَالِكُمْ مِنْ شُرَاقَا فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَّوَا کیا تمہارے لئے ان میں سے جن کے تم مالک ہو تمہارے غلاموں میں سے اس رسق میں کوئی شریک ہے اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ تم اگر مالک ہو اور تمہارے غلام ہو تم کبھی پسند کروگے وہ تمہارے برابر ہو جائے دس کروڑ تمہارے پاس چلیں کم کر لیتے ہیں دس لاگ روپیہ تمہارے پاس ہو پانچ اس کی ہو جائے پانچ تمہارے ہو جائے کبھی پسند کروگے تم مالک اپنے غلام کا اپنے برابر ہونا گوارہ نہیں کرتے ہو تم دونوں تو مخلوق ہو جو انسانوں میں سے مالک ہے وہ بھی مخلوق ہے نا مخلوق مخلوق کے برابر ہو جائے تم اس کو پسند نہیں کرتے تو اللہ جو کہ خالق ہے تم مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کے برابر کر دو کیا وہ گوارہ کرے گا اس کو تمہیں خود جو سمجھ آرہی یہ بات اللہ کے بارے میں تم اس کے برعص الٹے معاملات کر رہے ہو کیا تم ان کے بارے میں اسی طرح ڈر رکھتے ہو جیسا کہ اپنے بارے میں ڈر رکھتے ہو کیا جو تم اپنے لئے نفع دیکھتے ہو اور جس نقصان سے اپنے لئے بلکل بچنا چاہتے ہو تمہارا یہی معاملہ ان کے بارے میں ہوتا ہے نہیں مخلوق کے اندر فرق ہے تو بھئے تم خالق اور مخلوق کو برابر کیسے کرتے ہو یہ توحید کی دلیل اور شرک نفی شرک نفی کے حوالے سے کلام یہ مثالیں پہلے بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کذارک نفسر الالعیات لقوم عاقلون اسی طرح مقل والوں کے لئے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں بلکہ پیروی کی ظالموں نے بیجا اپنی خواہشات کی فَمَنْ يَحْدِي مَنْ أَوَلَّ اللَّهُ تو جسے اللہ غمرا کر دے کون اسے ہدایے دے گا وَمَا لَهُمْ اِمْ نَاصِنِينَ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِبْدِينِ حَنِیفَةً بس تم سیدھا رکھو اپنے رخ کو یکسو ہو کر اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کے لئے یکسو ہو جاؤ توحید کے لئے اللہ کی دین فطرت پر فطرت اللہ اللہ فَطَرَمْ نَاصِعَلِيهَا اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بھی کوئی تبدیل ہی نہیں فطرت انسان کی وہ توحید پر ہے حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے توحید ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباب اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی یعنی مشرق بنا دیتے ہیں دوبارہ سنیں کون بنا دیتا ہے ماباب پوچھا جائے گا ماباب سے تو ماباب دونوں کی ذمہ داری ہیں اہم بڑی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے بارال ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباب اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی یعنی مشرق بنا دیتے ہیں اللہ نے تو فطرت پر صحیح سلامت پیدا کیا بندے کو لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ذالک دین القیم یہی سیدھا دین ہے وَلَاكِمْ نَا اَكْثَرَ مَنَا سِنَا عَالَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَتَّقُوهُ سب اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اسی سے ڈھرو وَعَقِيمُ السَّلَا اور نماز قائم کرو وَلَا تَقُونُ مِلَى الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اللہ کو ماننے والا اللہ کی بھی مانتا ہے اور ہر چند گھنٹوں بعد امتحان ہے نماز میں کہ مانتے ہو تو چھوڑو سب کچھ اور کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے اور وہ مشرقین ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جو ایک کو مانے وہ نفع میں بھی ہے اور ٹینشن فری بھی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وَلَا تَقُونُ مِلَى الْمُشْرِقِينَ وَمُشْرِقِينَ میں سے نہ ہو جانا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا وَقَانُوا شِيَعَا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے بعد لوگوں نے گڑھ بڑھ کی اور اصل دین سے کسی نے کوئی راہ نکال لے کسی نے کوئی راہ نکال لے پھر گروہ بندیہ ہو گئی مشیقین ہیں احل کتاب کے گروہ ہو گئے یہ اول تو اس کا بیان ہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تھوڑا لیا اسی پر خوش اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہوا تاریخ انسانی کے اعتبار سے باطل فرقوں کا بیان رہا دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام میں مقاتب فکر کا ہونا یہ کوئی اشیو نہیں ائیمہ مشتہدین اگر ہم کا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ سب ہمارے محسن اس امت کے ان اسلام میں اگر کوئی علمی بنیاد پر رائے کا اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہے وہ تفرقہ نہیں ہے سب کا دین ایک ہے سب کے نظر کتاب و سنت دلیل ہیں جی اور اس کے بعد علمی انداز سے کوئی کہتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کوئی کہتے یہ زیادہ افضل ہے علمی اختلاف گوارہ ہے یہ تفرقے نہیں ہیں یہ مسکنسپشن ہمارا کلیر رہنا چاہے تھوڑا اور نیچے آ جائیے اب ہمارے کچھ معروف مقاطعے پر فکر ہوگئے بھئی یہ دیوبندی ہوگئے بریلوی ہوگئے اہل الحدیث ہوگئے ہمارا دل وسیع یہاں تک بھی اصول سب کا ایک ہے اور حضور نے جس فرقے کے بارے میں نجات کا بتایا وہ بہتر والی بات حضور نے فرمایا ما عنا علی وآصحابی وہ نجات پائے گا جو اس راہ پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو کتاب و سنت اور صحابہ کی جماعت یہ اصول تمام معروف مقاطعے پر فکر میں ہے ہاں قادیانیت ہے وہ تو ختم نبورت کا انکار کر بیٹھے تھے باہر بلکل اسی طرح اور باطل فرقے لیکن جو کتاب و سنت اور جماعت صحابہ پر اعتبار کرتے ہیں یہ اصولاً ایک دین پر ہی ہیں علمی اختلاف ہو جانا کوئی اشو نہیں ہے اب تھوڑا اور نیچے آ جائیں اللہ کہہ رہا ہے پورے اسلام پر عمل کرو ادخلو فی السلمی کافہ سرط البقرائیت میں دو سوارت پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے سرط البقرائیت نمبر ایڈی فائف میں کچھ مانو کچھ نہ مانو قابل قبول نہیں ہے اب ہم کچھ چیزیں لے کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور باقیوں کے بارے میں یہ آرہ دیں کہ یہ تو فارغ ہیں اور یہ خارج ہیں اور یہ تو ایسے اور یہ تو ویسے ہیں اب اس جملے کو ہم اپنے لئے پڑھ لیں ہر ایک اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کوئی توحید کے چند پہلو لے کر بیٹھا ہوئے مطمئن ہو گیا کوئی عشق رسول کے کچھ پہلو لے کر بیٹھ گیا مطمئن ہو گیا کسی نے علم و تدریس کے کچھ پہلو اختیار کر لی مطمئن ہو کر بیٹھ گیا باطل کے اختیار میں تقویٰ کی آرز ہو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم سود کا دھندہ اوپر ہے کے نہیں کون بچا ہوئے حضور کی حدیث ہے نئی لوگیں غبار سے محفوظ سوڑی رہو کے بے حیائے کا طفان ہے کے نہیں مجھے بتا دیں کس مکتب ہے فکر کے پاس پورا دین ہے اس وقت ہے کسی کے پاس سب اسی باطل نظام کے اندر جی رہے ہیں تو اپنی چند باتیں جو اختیار کر بیٹھے اللہ خبول کرے اس پر اگر ہم مطمئن ہو جائیں اور پورا دین اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو یہ اتمنان درست نہیں ہے بلکہ یہ خوش فہمی ہوگی جس کے اندر ہم مبتلا ہوں گے اس تعلق سے یہ حصہ ہمارے لیے ہے کہ بھائی پورے کے پورے دین کی ہم نے فکر کرنا یہ نہیں کہ کچھ باتیں لے لیں کچھ رشوز ہم نے لے لیں کچھ عمال ہم نے انجام دے دیئے اور اب مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں نہیں پورے دین پر عمل کی سرگل جد و جہود ہم پر لازم ہے یہ حصہ اس تعلق سے ہمارے مطالع اب ناشکری کا ایک رویہ جو بندوں میں آتا ہے اس کا بیان ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ اللہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مدہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں وہی کشتی بھور میں پھز جانے والی مثال ذہن میں رکھ لیجئے لیاکفرو بیما آتیناہم تاکہ اس کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں عطا کیا فتمتعو پس تم تھوڑا فائدہ اٹھا لو فسو فتعلمون پس انقریب تم اس کا انجام جان لوگے ام انزل علیم سلطانا فہو یتکلم بیما کانو بھی یشریکون کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے وہ جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں معاذ اللہ کوئی دلیل ہے تو پیش کرے اور ہم پڑھ آئے نہ اقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے شریکی کسی کے پاس وَإِذَا عَدَقْنَمْ نَاسَ رَحْمَدًا فَرِحُ بِهَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مداد تو اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِمْتُسِهُمْ سَيِّتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ اور اگر انہیں اس کے سبب کوئی برائی پہنچے جو ان کے ہاتھ انہیں آمال آگے بھیجے اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ يَبُسُ تُرِزْ قَلِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرَ کیا انہوں نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس کو کوئی شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی حکمت اِنَّ فِي دَارِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس میں بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں نشانیاں ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ پس رشیدار کو اس کا حق ادا کر وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيرُ وَمُوتَاجُ وَمُصَافِرُ کو بھی یہ نکتہ پہلے بھی آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں دوسرے کا حق سمجھ کر دو اپنا فرض سمجھ کر دوگے اور اس کا حق سمجھ کر تو کبھی بڑائی تکبر دل میں نہیں آئے گا کسی کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں ہوگا فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيرُ پس رشیدار کو اس کا حق ادا کر وَمُوتَاجُ وَمُصَافِرُ کو ذَارِقَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ اور یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں کیا چاہتے ہیں اللہ کی رضا دیتے ہیں کس کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے فوٹو ایک سیشن کے لئے نہیں تصویریں کھچھوانے کے لئے نہیں اخبار میں عجیب معاملہ ہے معاف کیجئے گا لوگ مدد کرتے ہیں اس کے بعد اہلیا نے فلاں کا بڑا شکریہ کہ فلاں نے ہماری مدد کی خود ہی لگواتے بہنر اللہ اکبر کبیرہ وہ بھائی اللہ کے لئے کرو اللہ کو پتا ہے اللہ دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب ریبا سود کے بارے میں اول اول جو آیت آیتی وہ آ رہی ہیں بقیہ تمام آیات وہ مدری صورتوں میں المائدہ میں امن سا میں اور سب سے آخری آیات وہ البقرہ آیت نمبر 275 سے 281 کے درمیان جو آیات ہیں وہ بلکل آخر میں آئی تھے اول اول ریبا کی شناعت و برائی بیان کرنے کے جو آیات آئیں وہ یہ ہیں بلکہ آیت یہ ہے اگلی وَمَا آتَئِتُمِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمَوَالِمْ نَاسِ اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو فَلَا يَرْبُعِنْدَ اللَّهِ تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا وَمَا آتَئِتُمِنْ زَكَاطِنْ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکاة میں سے دیتے ہو تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں اس پر کافی کلام تو ہم نے کیا تھا ایک کتاب انجمل خدام القرآن سن قرآن اکیڈمی کی طرف سے پبلش ہوئی ہے سود اس کی حرمت اس کی شناعت اس کتابچے میں کتاب و سنت کے حوالے سے دلائل بھی ہیں اعتراضات کے جوابات بھی ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا اخدامات کیے جا سکتے ہیں کیے جانے چاہیں اس کا بھی ایک رائٹ اپ آپ کو انشاءاللہ سے ملے گا تو یہ حرمت سود کے حوالے سے سود اور اس کی تباہ کاری ہیں یہ کتاب چاہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے بھی ملے گا اور مکتبے سے بھی ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اللہ تعالی جہاں جہاں قرآن میں سود کی شناعت کو برائی کو بیان کرتا ہے وہاں وہاں اللہ سبحانو تعالی انفاق کا ذکر کرتا ہے اور حدیث ہم نے پیش کی تھی اور قرآن کی آیت بھی ہے البقرہ کی آیت سیونٹی فائف اور سکس میں تفصیل آئی تھی یمحق اللہ ریبہ ویربی صدقات اللہ ریبہ کو مٹاتا صدقات کو بڑھاتا ہے اور حضور نے فرمایا علیہ السلام ابن ماجہ شریف کی روایت میں سود کا لازمی انجام مفلسی ہے اور صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ تعالی اس لانت سے ہمیں بچائے انفرادی سطح بڑھتا ہم خود بچنے کی کوشش کریں ابھی ریسنڈی پارلمنٹ میں ایک مولانا چترالی صاحب چترال کے ایمین ہیں جماعت اسلامی کے غالباً بلکہ یقیناً ان کی طرح سے ایک بل پیش کیا گیا جس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بھی کچھ وزراء نے اپریشیٹ کیا ہے یا فیور کیا ہے اب وہ کمیٹی میں گیا گیا چالیس سال سے ہی دھندے چلنا ہے ہم تو دعا کریں عمران خان صاحب حمد پکڑ لیں تھوڑی سی اللہ کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کر دو بس پھر نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا نہ ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑے گا نہ دربدر کی ٹھوکڑے کھانی پڑیں گے اللہ حمد دے دے بھائی ہم تو دعا کر سکتے ہیں کیا کریں مطالبہ کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ حمد دے ہمارے حکمرانوں کو پارلیمنٹ کی سطح پر بھی لاغ گیا آپ کمیٹی میں بیجائے وہ دیلینگ پریکٹسز یا ٹیکٹکس استعمال نہ کرو خدا کا نام لو اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی اللہ حکمرانوں کو حمد دے کہ وہ اپنی سطح کا کام کریں اور ہم اور آپ اپنی سطح پر دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں ایک پیسہ سود کا نہ آئے کوئی ہمارا کاروبار کا فلرش کرنے کا معاملہ اور بڑے مکانات لینے کا معاملہ اس میں سود کا دھندا اس کا شائبہ بھی نہ آئے سیدن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعو ریبہ و ریبہ ریبہ بھی چھوڑو اور ریبہ شک بھی آئے وہ معاملہ بھی چھوڑ دو جہاں شک بھی آئے حضور کی حدیث ترمیزی شریف میں حضور نے فرمایا کہ جس شہ میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور غیر مشکوک شہ کو اختیار کرو جس میں کوئی شک یعنی نہ ہو اللہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر اس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندگی دے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے سبحانہ وتعالی عم ما یشریکون اللہ پاک اور برتر اس سے جو وہ شریک تھیراتے ہیں خشکی اور تری میں فساد مچ گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے آمال کمائے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض آمال کا مدھا چکھائے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹیں اس آیت کا پس منظر بھی ہے عمومی اعتبار سے کیا ہے اکثر آنے والے مصائب وہ زلزلے توفان وہ قہد اور دیگر معاملات اور قد و غارت گری اور قہد سالی کے معاملات اور برکتوں کا اٹھ جانا یہ جو خشکی تری میں فساد برپا ہوا یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آگے سورہ شورہ میں بھی بھی ذکر آئے گا آیت تیس میں مصائب جو تم پر آتے اکثر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے البتہ یہ سخت حالات آنا ان میں بھی ایک حکمت کیا ہے اللہ ان کے بعض آمال کا انہیں مزا چکھائے سب کا نہیں اللہ کی شان کریمی سارے آمال کا نہیں سارے کرتوتوں کو نہیں کچھ کا اس میں حکمت کیا ہے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹیں دل نرم ہوتے نا جب سختی آتی ہیں تو مصائب آتے تو دل نرم ہوتے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اصلاح کریں اے نبی علی صلی اللہ فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے پس اپنے چہرے کو درست دین کے لیے سیدھا کر لو اس سے پہلے کے وہ دن آ جائیں جس کو اللہ کی طرح سے تلانا ہوگا یوم اذن یسد دعوم جس دن سب لوگ جدا جدا ہوں گے نیک الگ اور بد الگ من کا فرف علیہ ہی کفروں جس نے کفر کے روش اختیار کی تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا ومن عمین الصالحن اور جس نے عمل کیا نیک فلی انا نفسہم یمہدون تو یہ لوگ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہے ہیں مراد آخرت کے اعتبار سے اللہ اپنے فضل سے انہیں جزا عطا فرمائے انہو لا يحب الكافرین بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوایں خوشخبری دینے والی یعنی بارش سے پہلے بلی اذیقکم رحمتی ہی اور تاکہ وہ تم اپنی رحمت کا مذہ چکھائے بلی تجریہ الفل کو بھی امر ہی اور تاکہ کشین اس کے حکم سے چلیں بلی تب دقو من فضل ہی اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو و لعل لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو و لقد رسل اللہ من قبل کا رسولا الى قومہم فجاؤہم بالبینات اور یقین ہم نے آج سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف پس وہ ان کے سپاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے فَمْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا وَكْهَانَ حَقَّرَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہمارے ذمہ ہے اہلِ ایمان کی مدد کرنا اللہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے تو بادل ابھارتی ہیں پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِيْسَ فَمْفَتَرَ الْوَدْقَيَ خُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور وہ اللہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِي اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر وہ اپنے بندوں میں سے جیسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں وَإِنَا كَانُ مِنْ قَبْلِ أَيُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نادل ہو وہ پہلے سے مایوس ہوئے بیٹھے تھے یہ ہے کہ اللہ لوگ مایوس ہو چاہتے زمینیں خوشک ہوتی ہیں اللہ تعالی بارش برساتا ہے خوشحالی آتی ہے لوگ خوش ہو جاتے یہ تو ہے ظاہر کی ایک بارش ایک ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں لوگ گمراہی کی تاریخ میں بھٹک رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے اللہ تعالی قرآن کی بارش برسا رہا ہے تاکہ دلوں کی کھیتی اس میں فصلیں اگنا شروع ہو جائیں دلوں میں ایمان کی آبیاری ہو جائے نیک عامال کی فصل اگنا شروع ہو جائے وہ جو تاریخی تھی جہالت کی اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ کبھی حالات بھی صدریں گے اس تاریخی میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نورانی کتاب دیکھا نورانی تعلیمات عطا فرما کر بھیجا اب روشنی آگئی ہے فانظر الہ آثار رحمت اللہ پس دیکھو اللہ کے آثار اللہ کے نشانیوں کے طرف کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں چورا چورا تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے لہلاتی فصل ہوتی ہے اللہ زور کی ہوا بھیجے وہ چورا چورا ہو جائے اور ختم مٹی مٹی ہو جائے تم بھی جوانی کے جوبن پر آتے ہو کوئی زیادہ اکڑوں میں آ جاتے ہو اللہ تمہیں بھی مٹی مٹی کر دے گا بیٹھ فرق کیا ہے صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ ایک تنکے کو اٹھا کر تو کتنا خوش خسمت ہے تو جل کا راک ہو جائے گا مٹی مٹی ہو جائے گا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن ابو بکر کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور ابو بکر کا حساب بھی ہوگا اللہ اکبر جنہیں جنت کی بشارت محمد کریم علیہ السلام نے عطا کی اور ان پر لازم تھا کہ یقین رکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے امام الانبیاء نے مشارت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آخرت کے بارے میں یہ معاملہ ہے ہمارا کیا ہے ہماری فکر کتنی ہے غور کرنا چاہیے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمَوْتَ بس بے شک اے نبی علیہ السلام آپنا مردوں کو سنا سکتے ہیں وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَاءَ اِذَا وَلَّا مُدْبِرِينَ اور آپ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ دے کر پھر جائیں جانتے بوشتے جو خود جانور کی سطح پر زندگی بسر کر رہے اب اس کے سامنے کتنی بات کیجئے وہ سننے کو آمادہ ہی نہیں ہوتا وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِعَوْنْ غَلَالَتِهِمْ اور آپ اندھے کو اس کی گمرائی سے ہدایت دینے والے نہیں اِمْتُسْمِعُوا الْلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے پس یہی لوگ ہیں جو مسلم یا نہیں فرما بردار ہیں ایک رکو اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد چارہ کا ترابی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہوالعلیم القدیر اور وہ اللہ خوب رکھنے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے بچہ پیدا ہوا انتہائی کمزور بکری کا بچہ تو بچارہ پھر بھی چند گھنٹوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے انسان کا بچہ لیٹا یہ رہتا بچارہ کتنا کمزور پھر اللہ نے قوت دی جوانی آگئی جوش جذبہ حرکت سارے آغا اپنی جوگن پر ہیں محنت ہو رہی ہے خوب سٹرگل ہو رہی ہے باگ دوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد پھر بڑھاپ آگیا کمر جواب دے رہی ہے پیر جواب دے رہے ہیں گھٹنے جواب دے رہے ہیں دو افراد کا سہارہ لینا پڑھ رہا ہے کیا دکھا رہے اللہ تم اللہ کے ہی اختیار میں ہو تمہارا اپنے اس وجود پر بھی اختیار نہیں ہے یہ ذکر پہلے بھی آتا رہا ایک تعبیر یہ ہے کمزوری سے پیدا کیا پھر قوت دی قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا اسی میں قوموں کا عروج و زوال بھی ہے اللہ کسی کمزور قوم کو اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا دیتا ہے یہی عرب کے سہرا کے لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے بظاہر کٹے ہوئے اور بددور دہات میں رہنے والے اللہ نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا اللہ تعالی نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا ایمان کی آبیاری ہوئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کے لیلوں کو روشنی ملی اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی ہاں کبھی عروج مل جاتا ہے تو زوال بھی آ جاتا ہے یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کے تعلیمات سے بھی بڑا قیمتی بیان جو قرآن کریم میں آتا ہے یا خلق و ما یا شاہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہوالعلیم القدیر اور واللہ خوب لمرکنے والا خوب قدرت والا ہے جسین قیام قائم ہوگی تو قسم کھائیں گے مجرم مالا بید غیر ساعة ایک گھڑی سے زیادہ وہ نہیں رہے یہ کل کھڑے ہوں گے تو کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ ساری سادنے آ جائیں گی حقیقت دنیا کے جو بڑے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے آج کل تو ہوتا ہے نا کہ پچاس سال کا منصوبہ بنائے بندے کی بات ہو رہی بندے کی پچاس سال کا ہاں وہ بجے پتہ ہے وہ ٹائم منیجمنٹ وہ بریک ڈاؤن کرواتے ہیں اب بندوں سے کروانے ہیں اپنا پچاس سال کا منصوبہ بنائی کوئی سو سال کا سامان سو برس کپل کی خبر نہیں جب کل وہاں کھڑے ہوں گے تو دنیا کیا لگے گی ایک گھڑی گزار کر آئیں اس سے زیادہ نہیں مجرم قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر کذالک کانی افکون اسی طرح وہ اوندھے ہوئے جاتے تھے دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی تھے ان کو وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا لِعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ یقین ان تم اللہ کی تقدیر کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو فَهَادَ يَوْمُ الْبَعْثِ پس یہ جی اٹھنے کا دن ہے وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لِكِنْ تُمْ جانتے نہیں تھے فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يَنْفَعُوا الَّذِينَ ظَلَمُ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اُذِن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ وہ توبہ کر سکیں عمل کا موقع دنیا میں کل تو فر نتیجہ ہی ملے گا وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِمْنَاسِ فِي هَادَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ اور یقین ہم نے بیان کی لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں وَلَا اِن جِئْتَمْ بِآیَتِ لَيَقُولَمْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمِ اللَّا مُبْتِنُونَ اور اگر آپ ان کے پاس کو نشانی لے بھی آئیں تو کافی ضرور کہیں گے تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو معاذ اللہ یعنی مان کر ہی نہیں دیتے اسی طرح اللہ ان کی دلو پر مہوڑ لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے فَصْبِرْ اے نبی علیہ السلام آپ سبر کیجئے اِمْنَ وَعَدَ اللَّهِ حَقْقُ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اور جلو یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کریں مراد ان کو سنایا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام استقامت پر ہی قائم رہیں گے اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا کرے اب انشاءاللہ چارہ کا تراویہ ادا کریں گے